پردان منتری کسان سمان ندی اوزانہ میں اگلے قسط کا انتظار کر رہے ہیں سبھی کسان بھائی یہ چھوٹا سا ویڈیو پورا زر دیکھئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو میں نے پردان منتری جی کی اوفیشل ویب سائٹ اوپن کر رکھی ہے اس ویب سائٹ کے اندر پردان منتری جی کا جتنا بھی شیڈول ہوتا ہے جتنا بھی کار اکرم ہوتا ہے وہ کس دن پہلے فکس کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو سوچنا مل جاتی ہے کہ آپ کا یہ کار اکرم رکھا گیا ہے یہاں پر اگر آپ پردان منتری کی سان سمان ندی اوزانہ کے اگلے قسط کا انتظار کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو پانچ سے دس دن پہلے سوچنا دی جاتی ہے کہ اگلے قسط اس دن دے جائے گی پردان منتری جی بٹن دبا کر فیشہ دینے والے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پردان منتری کا جتنا بھی کار اکرم ہے اس ویب سیٹ پر دیکھا جاتا ہے اور یہاں پر آپ پچھلا کار اکرم بھی دیکھ سکتے ہیں پسلے سالین 2021 میں جو قسط دی گئی تھی ماننے پردان منتری سرے نرندر جی موتی دوارہ ہے وہ کسانوں کو چودہ مئی 2021 کو گیار اب جو قسط دی گئی تھی بٹن دبا کر اور سبھی کسان بھائیوں کو دو دو ہزار پر ملے تھے لیکن کسان بھائی انتظار کر رہے ہیں 2022 والے کسط کا اور مئی مہنہ ابھی چل رہا ہے اور اگلے کسط کا ابھی تک کوئی بھی ڈیکٹ فکس نہیں کیا گیا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں پیم کسانیوزنہ کے اگلے کسط کب ملے گی اتنی لیٹ کیوں ہو رہی ہے تو یہاں پر جہاں تک سوزن ہے ابھی مل رہی پیم کسانیوزنہ کی طرف سے تو وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ایکیوائش والے کسانوں کو پیسہ دیا جائے گا اس طرح سے پورٹل پروپریوں پر لکھا ہوا ہے سبھی کسانوں کے لئے ایکیوائش ضروری ہے ایکیوائش یا آپ اٹی پیسے اور سی سینٹر جا کر کروا سکتے ہیں اور ایکیوائش کی لاسٹ اٹھ اگتیس مائی دو ہزار بائش یہاں پر رکھی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں پیم کسانیوزنہ کی ایکیوائش ایک آنکھڑا تو ابھی تک ہے یعنی ابھی پیسے ساڑھ تین مہینے سے پیم کسانیوزنہ کی ایکیوائش ابھی تک ماتر چالیس پرسنٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائی ہے سی اے سی اور اوٹی پی دونوں تھرے سے ملا کر ہے اور ابھی تک چالیس پرسنٹ ایکیوائش ہی کمپلیٹ نہیں ہو پائی ہے اور ابھی 31 ماہی دو ہزار بائش سے پہلے مجھے نہیں لگتا ہے کہ باقی جو ساٹھ پرسنٹ ایکیوائش ہی باقی ہے وہ کمپلیٹ ہو پائے گی اور اس سے پہلے پیمک سانیوزنہ کے اگلے کسٹ آپ کو ضرور دی جائے گی کیونکہ ایک اوائیش یہ ابھی بہت باقی ہے اور 31 مہین کی جو لاشٹ ایٹ دی گئی ہے اسے بھی آگے بڑھانا پڑی گا تب ایک اوائیش یہ ہو پائے گی کیونکہ یہاں پر 12 کروڑ سے ادھے کسان جڑے ہوئے ہیں اور ایک اوائیش یہ کروانا چاہتے ہیں لیکن ایک اوائیش یہ نہیں کروا پا رہے ہیں اور ابھی تک سوچنہوں کے انسار ایک اوائیش یہ چالیس پرسنٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائی ہے تو یہاں پر ابھی بہت ایک اوائیش یہ باقی ہے اور جو اس مہینے کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی تو اب ہم بات کرتے ہیں اگر 31 مہین تک کسان ایک اوائیش کمپلیٹ نہیں کرواتے ہیں اور ایک اوائیش یہ بینے اگر کسٹ دی جائے گی مجھے جہاں تک لگتا ہے کیونکہ ایک اوائیش یہ ابھی دو مہینے بھی مجھے نہیں لگتا ہے کمپلیٹ ہو پائے گی اور اسی کے چلدے جو قسط دینے کی سمباؤنہ جتائی زاری ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پردان منطری کسان سمان ندیو جنہ کی گیارویں قسط 31 مئی تک ٹرانسفر ہو سکتی ہے کسان کافی سمیہ سے گیارویں قسطیں اندزار کر رہے ہیں بیتے سال جو قسط دے گئی تھی وہ مئی مئی میں ٹرانسفر کی گئی تھی 31 مئی سے کسانوں کی ایک او ایسی کی ڈیڈ لائن تیہ کی گئی ہے اور ستروں کے مطابق اسی مہینے کے اند تک پیم کسانیو جنہ کے اگلے کسٹ ٹرانسفر کی جائے گی حالانکہ سرکار نے ابھی تک 11 مئی قسط کرنے کی کوئی بھی گوشنا نہیں کی ہے یعنی سرکار کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی ڈیٹ فکس نہیں کی گئی ہے اور سرکار اس قسط کو لیٹس لے کر رہے ہیں کیونکہ پیم کسانیو جنہ کی ابھی ایک او ایسی کامپلیٹ نہیں ہو پا رہی ہے اور ایک او ایسی کی ڈر کی وجہ سے جتنا ہو سکے جتنے کسٹ کو لیٹ کیا جائے گا اور اسے کسان جلد سے جلد ایک او ایسی کروا لیں اگر کسٹ دی جاتے ہیں اس کے بعد کسان کو ایک او ایسی کے لئے بولا جائے گا تو کوئی بھی کسان آدھار ایک او ایسی کامپلیٹ نہیں کروا گے گا کیونکہ انہیں پیسہ مل جائے گا تو یہ بہت بڑی نیوز میں نے آپ کو بتائی ہے پیمکس آنے ہو جانے کی اگلی کسٹ کو لے کر کوئی بھی ڈیٹ فکس نہیں کی گئے ہیں علاقہ میں آپ کو بتا دوں اسی مہینے کسٹ آنے والی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ 31 مئی سے پہلے یا پھر 31 مئی تک کی کسٹ آ جائے کیوں اور جیسے ہی اگلی کسٹ کی گوشنا کر دی جاتے ہیں تو میں آپ کو ماہی انفو یوٹیوب چینل پر سب سے پہلے اپ ڈیٹ دینے والا ہوں ویڈیو کو لائک کر لینا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا یہاں پر آپ کو پیمکس آنے سیلٹیٹ پوری جانے کر دی جاتے ہیں دھنیاوات کشان بھائیوں